بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک سوال اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں کیوں نہیں آتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے حالانکہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں ان کے بڑے بڑے مدادلس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں مذہبی رجوان اتنا زیادہ ہے اس کے باوجود یہ لوگ حکومت میں کیوں نہیں آتے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے پہلا ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کو آنے نہیں دیتی تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اس مرتبہ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں آنے دیا جس نے لاکھوں میں ووٹ دیئے اسٹیبلشمنٹ نے اس مرتبہ مسلم دیگ نون کو بھی نہیں آنے دیا جس نے اسٹی لاکھ یا نوے لاکھ کے قریب ووٹ لیے تو ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی بجائے اگر ہم اپنے ماضی پر اور اپنے حال پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے سامنے معاملات کے لئے ہو جائیں گے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹیز اور نائنٹین ایٹیز انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے درمیان میں پاکستان کے اندر کیپی میں اگر آپ دیکھتے ہیں لاہور میں ہر طرف جماعت اسلامی چاہی ہوئی تھی کراچی جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس شہر میں شاہ ویس نوراند اشاہ احمد دنانی صاحب اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا راج تھا تو یہ کیسے وہاں پر راج کرنے لگے کیا ہوا اور ایک دم کیسے ڈیکلائن ہوا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو علماء کرامتیں مفتیان کرام تھے مذہبی جو رہنمات پاکستان کے نینٹین سیونٹیز اور ایٹیز کے درمیان ان لوگوں نے بڑی علم و حکمت اور دانش اکلمندی کے ساتھ انہوں نے کام لیا دیکھیں ختم نبوت کا اتنا بڑا معاملہ تھا مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا معاملہ تھا اب ان معاملات پر آپ ماضی اٹھا کر ہمارا دیکھ لیں انیس سو ستر اور اسی کے درمیان کے خبارات اٹھا کر دیکھ لیں کہ کہیں پر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا یا کہ جمعت علماء اسلام یا جماعت اسلامی یا کسی بھی مذہبی رہنما نورانی صاحب ہو مفتی محمود صاحب ہو جماعت اسلامی کے جتنے لیڈرز تھے اور قاضی صاحب ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مذہبی رہنما ہیں کسی کی جانب سے کوئی توڑ پورڈ نہیں کی گئی کوئی احتجاج نہیں کیا گیا کسی نے اسلحہ ہاتھ میں نہیں اٹھایا اکل کے ساتھ دانش کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر مذاکرات کر کے سیاسی طور پر اس معاملے کو ڈسکس کیا اور آپ کو پتا ہے کہ آئین پاکستان میں بھٹو صاحب کو پھر بقاعدہ دالنا پڑا کہ جو مرضائی ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ ایک بہت بڑا اشو تھا بہت بڑا مسئلہ تھا اگر اس دور میں پاکستان بنتا اور جتنا کوئی ڈیجیٹل یہ دور بن چکا ہے اور جتنے کوئی ہم لوگ تقسیم ہو چکا ہے بالخصوص ہماری مذہبی جو طبقہ ہے وہ جس طرح سے تقسیم ہو چکا ہے اگر اس دور میں یہ مرضائیوں کا معاملہ آتا تو میں آپ کو گرنٹی سے بتاتا تو یہ معاملہ بہت زیادہ لٹک جاتا اور توڑ پوڑ اس کے علاوہ جو کچھ معاملات ہونے تھے وہ آپ کے سامنے ہی ہوتے خیر یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے علماء نے ہمارے مذہبی جماعتوں نے مذہبی رہنماؤں نے بڑی سیاست کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ بڑی دانشمندی کے ساتھ لبرلز کو بھی ساتھ جوڑا جو سیاسی لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ جوڑا سوشل ورکلز کو ساتھ جوڑا تاجروں کو ساتھ جوڑا ہر طبقہ فکر جو ہے ہر شعبہ حیات زندگی جتنے بھی ہے ہمارے صحافیوں کو ساتھ جوڑا سب کو مل بیٹھ کر اس فورم پر لے کر آئے سب کو مجبور کیا کس طرح سے ان کو آرگومنٹس دیئے ان لوگوں کو ثبوت پیش کیا ان کو بتایا ان کو سمجھایا جس کے بعد اتنا بڑا معاملہ سالف ہو گیا ایک تو یہ بڑی وجہ تھی کہ اس وقت حکمت سے کام لیا جاتا تھا نہ کہ ڈنڈے جلوز جلسے دھرنے روڈ بند کرنے سے کام لیا جاتا تھا دوسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی شیعہ سننی میں تقسیم ضرور تھی لیکن جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا تھا مذہبی معاملہ ہو یا سیاسی معاملہ ہو تب تمام مذہبی جمعاتے تمام مکتبہ فکر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے تھے اور وہ یہی وجہ تھی کہ اس کے وجہ سے ان کا ووٹ بینک بنتا تھا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ لیٹس پوسٹ میں مارڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں مارڈل ٹاؤن میں اگر آپ کو پچاس فیصد سننی ملیں گے تیس فیصد دیوبندی ملیں گے دس فیصد اہل حدیث ملیں گے تو دس فیصد آپ کو مکتبہ فکرشیہ سے بھی آپ کو تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے تو ان سب کو اکٹا کرنے کے لیے ایک مذہبی لیڈر یا ایک مذہبی رہنما نہیں چاہیے ایک مذہبی جماعت نہیں چلے گی مختلف مذہبی جماعتوں کا جو انفلونس ہوگا وہ ان پر اثر کرے گا اس کے بعد جب یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اس کے بعد ایک ہی لیڈر کو اگر یہ لوگ ووٹ کاش کریں گے وہ جی سکے گا نہیں تو سیاسی لیڈرز بھی تو یہاں پر ہوتے ہیں اب سیاستدان ہمارے آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں موٹر سائیکلیں دیتے ہیں دفاتر کھول کر دیتے ہیں دو دو مہینے لنگر چلتے ہیں وہاں پر سپیکرز رکھے جاتے ہیں وہاں پر انٹرٹینمنٹ دی جاتی ہے اور بھی مختلف طریقوں سے اپنے کارکنوں کی مدد کی جاتی ہے تو ظاہر سے بات ہے ان کو چیلنج کرنے کے لیے اگر آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے آپ پیسہ نہیں لگا سکتے تو آپ کم از کم ایک فورم پر تو جمع ہو تو جب ہم تقسیم ہو گئے جب ہم لوگوں کو یہ ہو گا کہ جناب اس کو نہیں دینا یہ فلانا شیعہ یہ سلانا سنی یہ دیوبندی یہ وہابی یہ اہل حدیث یہ بریلوی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مذہبی جماعتوں پر ڈیکلائن آیا اور اس کے بعد یہ ابھی تک سوچ رہے کہ ہم کس طرح سے اپولیشن میں جا کر بیٹھ جائیں حکومت میں بیٹھنے تو بیٹھنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کمپرومائز کیا جاتا تھا اب یہ ہے کہ ہر مذہبی جماعت اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم ہی اسلام کے ٹھے کے دار ہے ہم ہی مذہب کے ٹھے کے دار ہے ہم ہی پاکستان کے ٹھے کے دار ہے ہم ہی پاکستانی ووٹ کے حق دار ہے باقی ہمارے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے مطلب گھومنٹ غرور تکبر یہ ہماری مذہبی جماعتوں میں آ چکا ہے پہلے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا دیکھیں اگر آپ کسی سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو آپ ووٹ مانگتے ہوئے اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ نہیں دوگے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے آپ اسلام کے دشمن ہو جاؤ گے آپ فلانے ہو جاؤ گے آپ وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایسی کوئی تبلیغ کریں گے تو کیا وہ آپ کو ووٹ دے گا وہ تو کہے گا بھائی یہ تو ہے اتنا انتہا پسند انسان ہے تو انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا گھومنڈ کو ایک غرور کو تکبر کو ختم کرنا ہوگا دوسرا حکمت سے کام لینا ہوگا نہ کہ دھرنوں اور توڑ پور سے کام لینا ہوگا اگر یہ تین چیزیں ختم کر کے اور مذہبی جماعتیں حکمت پر ایک ہونے پر آ جائے اور اس کے علاوہ اپنے انتہا پسندی کے انسر کو کم سے کم کر دے اپنے غرور کو تکبر کو ختم کر دے تو میں آپ کو گرنٹی تو نہیں دیتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں آنے والے الیکشنز میں اچھی خاصی اکثریت لے جائے گی اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں آنے جاتے آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پروف کر کے جناب ہمارے پاس اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ ووٹ موجود ہے ہم لوگوں نے ووٹ لیے ہے تو پھر زائد سے بات ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے معاملات پر سوچے گی لیکن اگر آپ کے ووٹ دس لاکھ بیس لاکھ پریس لاکھ ہو تو اس سے آپ کو حکومتیں کبھی بھی نہیں مل سکتی اور دھرنے کرنے سے سڑکوں پر آنے سے جلوس کرنے سے کانفرنسز کرنے سے سیمینارز کرنے سے نہ کوئی آپ آئین کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں نہ آپ قانون کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں دفعہ ایک سو چورتاریس بھی آپ ختم نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ ہم تشدد کی طرف کانفرنسز کی طرف اپنا انفلنس بنانے کی طرف جائے اگر ہم نے واقعی میں پاکستان کو تبدیل کرنا ہے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست واقعاتاً بنانا ہے تو اس کے لیے بہت سارے معاملات میں ہمیں مفاہمت کرنی ہوگی اقل سے کام لینا ہوگا ایک کر ایک ہو کر چلنا ہوگا اور اپنے تقبر اور غرور کو کم کرنا ہوگا آپ کی اس سے متعلق جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات